اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کے لیے ایک نیک بزرگ اور ایک گنہگار شخص کا واقعہ لے کے آیا ہوں جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو واقعہ ٹائم اور اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں کہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز وقت پہ مل سکیں بڑھتے ہیں ہم آج کے واقعے کی طرف ایک مرتبہ ایک بہت ہی گنہگار اپنے زمانے کا مانا ہوا فاسق و فاجر شخص ایک جنگل کے قریب جا رہا تھا اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے سامنے زمین میں ایک سوکھی ٹینی دبائے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس گنہگار آدمی نے پوچھا تم کیا کر رہے ایک نیک اور پرہیسگار بندے نے بتایا میں سالوں سے دنیا سے دور اس ویرانے میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہوں جس دن میری عبادت قبول ہوگی اس دن یہ ٹینی ہری ہو جائے گی اس طرح مجھے پتا چل جائے گا اس گنہگار کے دل میں جانے کیا آئی وہ بھی زمین میں ایک سوکھی ٹینی دبا کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنے رگا تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک آدمی کی مدد کی پکار آئی اور پکارنے والے نے مکہت بھری آواز میں پانی مانگا دونوں نے سنی انسنی کر دی آواز دوبارہ آئی تین چار مرتبہ کی پکار کے بعد گنہگار نے نیک شخص سے کہا میں تو ابھی بیٹھا ہوں تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم ذرا اٹھ کر اسے پانی تو پلا دو میں ابھی ابھی بیٹھا ہوں اٹھنا نہیں چاہتا اس نیک بندے نے گنہگار کو ڈانٹ کر کہا میری عبادت میں خلل نہ ڈالو میرا ارتکاز ٹوٹ جاتا ہے جب مدد کی پکار مسلسل آتی رہی تو گنہگار سے رہا نہ گیا اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پانی پلانے چلا گیا جب تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی اور اس نیک کی ٹہنی ویسی کی ویسی ہی تھی وہ تو رب ہے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے کبھی کبھی برسوں کی ریاضت بھی ایک لمحے میں پلٹا دی جاتی ہے اور کبھی ایک ادا ہی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمانو اسلام پر رکھ اور جب بھی موت دے ایمانو اسلام پر دے آمین سم آمین یا رب العالمین تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو وقت پہ مل سکے موسیقی